بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے بچوں میں حضرت نصیر علیہ السلام اور اس ویڈیو ہم کرنے جا رہے ہیں جی مدالیہ پاکستان کلاس دہم کے ایم سی کیوز یہ ایم سی کوز میں دو طرح سے آپ کو کروانگا ایک تو یہ میرے پاس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جی چپٹر وائز پیرے چپٹر وائز آپ کو کروانگا اس کے بعد پھر ایک میرے پاس گیس پیپر ہے وہ بڑا پکے گیس ہوتے انشاءاللہ اس سے آپ کو آئے گا تو وہ ایک فائل وہ آپ کو کروانگا دو فائلیں میں نے تیار کی ہیں آپ کے لئے پر کی باقی آپ کو یہ بھی پاس پیپر دیکھ رہی دیکھ ان میں سے انشاءاللہ یہ ہوتا ہوں گے تو آئی جیس کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کریں موٹی کو شیئر ضرور کیا کریں اور بیل آئیکان آن کر لیں کیونکہ نیکس آپ کو بڑی بڑی اچھی ویڈیو ملنے والی فرسٹیئر کے بھی انشاءاللہ شروع کی جائیں گے اور نائنس کے بھی چلنے ساتھ ساتھ یعنی کے فرسٹیئر سیکنڈیئر آگے جیسے آپ کی کلاس چلتی جائے گی ساتھ ساتھ آپ کی یہ گیس چلتے جائیں گے تو آئی جی میں نائنٹین ایٹی فائل سے نائنٹین ایٹی ایٹ کے دوران میں پاکستان کے وزیراعظم رہے کون سے محمد حان جنے جو محمد حان جنے جو رہے تھے جی پاکستان میں ایٹی میں واقع کیے کب گئے جی انیس سو اٹھانوے میں اس کے بعد جی ورلڈ ٹریڈ سینٹر نائن الیون کا واقعہ پیش آئے دوزار ایک میں اس کے بعد جی انیس سو اٹھاسی کے صدار دین دہاباد میں صدر پاکستان بنے گلام اسہ خان نیکس ہمارے پاس ہے جی آئین انیس تحتر میں جس تنویم سے عراقین اسمبلی کے فلور کراسنگ پر پبندی لگائے گئی وہ ہے چودھویں تنمیم لے رہیے چیپٹر جو ہے فائی اس کے کمریٹ ہو گیا اب چیپٹر سکس پہ آ رہیے چیپٹر سکس کے ہم ایم سی دوز کرنے لگے ہیں جی اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا چوبیس اکدوبر انیس سو چوالیس میں اس کے بعد او آئی سی کی بنیاد انیس سو انہتر میں جس شہر میں رکھی گئی ربات میں ربات میں رکھی گئی جی امامی جہموریا چین کا قیام عمل میں آیا انیس سو انچاس میں پاکستان نے تیس دسمبر انیس سو سنتالیس کو جس ادارے کی رکنیت حاصل کی وہ ہے جی قمام متحدہ پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا ایران نے اس کے بعد نیکسٹ آجائی جی چیپٹر نمبر سیون پہ اسلام براہ تمیر کیا گیا درائے ستلش پر کراچی بندرگاہ کی بنیاد رکھی گئی اٹھارہ سو باؤن میں معاشی ترقی کی رفترہ کو تیز کرنے کے لیے ان سو ساٹھ میں شروع کیا گیا دوسرا پانچ سالہ منصوبہ پاکستان میں تہردنی نمک کے وسیع ظاہر ہیں کوہستان نمک میں آپاشی کے کفائیتی اور جدید طریقے ہیں سپرینکلر اور ڈریپ سے آپاشی چپٹر ایٹ پہ آجائی پشتو زمان کے شاعر ہیں ہشحال ہان ہٹک سپریم کورٹ کے جاج رہے ہیں بدیہ زمین کیا قاؤز عبادی کے قوائف جاننے کے عمل کو کہتے ہیں مردم شماری بارن ربی الاول کو سلامیتے پہ آرمنہ جاتا ہے یہ تو سب کو پتا ہے جی جس نے عید الملاد النبی حاتم النبی دوہزار انڈیس میں پاکستان میں پاکستانی سیاہوں کی تعداد تھی تقریباً پچاس میلین تیری یہ کتاب والے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد نیکس ہم کرتے ہیں جی یہ گیس پیپر والے جو پوری کتاب میں سے بنائے گئے ہیں کے اندر سے ڈونڈونڈ کے بنائے گئے ہیں پاکستان کی قومی سمبلی میں اقلیتوں کے لیے مسئول ہشتے ہیں جی دس اس کے بعد میاں نواز شریف نے موٹر موٹروے کی تکمیل پر اس کا بقائدہ ستا گیا انسو ٹھانوے میں ٹھیک ہے اتنا زوم زیادہ نہیں ہو گیا یہاں آدھا ٹھیک ہے یوں میں تقویر بنایا جاتا ہے جی ٹھائیس میئی انیس سو ٹھانوے دنیا پاکستان دنیا کی ساتھ ایڈمی طاقت بنا انسو ٹھانوے میں ٹھیک ہے یہ انسو ٹھانوے میں بھی آ سکتا ہے انسو ٹھہتر کے آئین کے تحت ملک کا سربراہ ہوگا وزیر آزم قومی اسمبلی کے ارگان کے دعا تھا جی تین سو بھی آلیس پاکستان نے آٹھائیس میں یہ تو پہلے بھی ہو گیا انسو ٹھاسی میں صدار تین تھا بات میں صدر بنے کون گلام اسحاق ہان نام ایم سی گوزہ جی آئین انسو ٹھہتر میں جس ترمیم سے عراقین نے اسمبلی کے فلوڈ کراسنگ پر پبندی لے آئے گی چوتھیں ترمیم ہے ملک بر کے بینکوں میں مسلمان کھاتا داروں کے کون سے زکاة کٹی جاتی ہے آرائی فیصد کومیشن آتی کارڈ بنوانے کا آگاز ڈیس کے دور میں ہوا آزول آفکار علی پوٹو انسو پچاسی سے انسو ٹھاسی کے دوران پاکستان پاکستان کے وزیراعظم ہے محمد دھان جنیجو تیرے میں ایم سی گوزہ جی اٹھارویں آئینی ترمیم منظور ہوئی دوزار دس میں پاکستان قومی تحادم شامل سیاسی جماعتوں کی ضداد ہے کتنی جی نو پاکستان میں نیجی ٹیلیویین چینل مطارق پر آیا پر کروائے پرویید مشرف نے پاکستان نے آٹیمی دواقع کیے انیس سو اٹھانوے میں انیس سو ستانوے کے صدار دن تھا آباد میں صدر پاکستان بنے کون بنا تھا صدر صدر پاکستان کون بنا تھا محمد رفیق تاری ہے دیکھئی ہے ٹکے لگی ہوئی ہے لگی تھی ورلڈ ٹریشنڈ کا واقعہ آیا جی کا پیش آئی دی نائن ایلیمن دوزار ایک میں آیا تھا یہ اس کے بعد انیس سو تیتر کے آئین کے مطابق پاکستان کی قومی زبان ہوگی اردو اس کے بعد کچھ لفکار علی پوٹو نے ذریع صلاحات کا اعلان کیا یا کم آر جنسو بہتر میں ذریع صلاحات کے مطابق بارانی زمین کی نفرادی دملکی اتھا ہے تین سو اکڑ پاکستان کے پہلے اور بہت سوویلین چیف مارشل لاو ایڈمیسٹریٹر ہیں ذریع مرزیر آزم نامدد ہوئے محمد حان جنیچو ذکار کا نظام سکرالی سطح پر نافذ ہوگا انیس سو اسی میں قرارداد مقاصل کو بقاعدہ طور پر جسطور میں حساب بنایا گیا ازیادور کے حکومت میں روسی افوار افغانستان میں واپس بلائیں پندرہ فاروڑی انیس سو ناسی نینانوے دس سال بعد بروزگاری کے حتمے کے لیے خود روزگار سکیم شروع کی نواز شریف نے مالدیب کا دارے کو مدہم مال لے قومت قوم متحدہ کا قیام عمر میں آیا چوبیس اکتوبر انیس سو پینتالیس پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی بنیاد ہوئی انیس سو اٹالیس چین کا قیام عمر میں آیا انیس سو انچار پاکستان بننے کے دو سال بعد اور چین کدھر پہنچ گیا اور ہم کدھر پہنچ گئے ہیں پاکستان نے تیس دسمبر انیس سو سنتالیس کو کی صدارے کی رکنے حضر کی یو این یو این سارک میں شامل موالک کی تداد آٹھ یہ ایشیا موالک ہے اس کے اندر ٹھیک نا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا انڈیا اور دوسرے مالکی موالک کی تاون برای طرح کی آر سی ڈی میں ڈیش میں قائم ہوئی انیس سو چون سٹ میں ایران کا دارت کو مدھا جی تہران انسو چو ایتر میں دوسری اسلامی سربراہی کانفر منوکت ہوئی لہور میں ڈیورن لائن کے لمبائی قریب بن ہے کتنی ہے جی دو سار چھے سو گیارہ کلومیٹر ان سے اکیتر کے جنگی قیدیوں کی وطن واپسی جی سمادہ کی روح سے ہوئی ہو تھی شملا مہدہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے بنیاد انسو نتن میں جی شہر میں رکھی گئی وہ جی ربات کشمیر پاکستان کی شہر اگھا یہ کول ہے قائد ایران نے کیا تھا بٹان کی سرکاری دوان حدیت زنگا زنگا انسو اناسی میں کس ملک نے افغانستان میں اپنی افغانستان روس نے سلامباد میں سار کانفرنس ہوئی دوزہ چار میں دورت مشرقہ ڈیش میں قائم ہوئی انیسو چھبیس میں پاکستان اور یورپی یونین کے تلقات قائم ہوئی انیسو چھتر میں منگلہ دیس کا دارک امد ہے ڈاکا افغانستان نے پاکستان کو ڈیش میں تسلیم کیا انیسو اٹھالیس میں بارک کا دارک امد ہے ڈلی بری اور زمینی راستے چین اور پاکستان کو باہم ملاتی ہے شہر ہے ریشم شہر ہے کراکرم اسے کہتے ہیں ٹھیک پاکستان کے مشرق میں واقع ہے بھارت یہ ٹو کی بلندی ہے آٹھ ہزار چھے سو گیارہ یہ کس کو نہیں یاد ہوگی یہ تو پکی رٹی ہے آٹھ دار چھے سو گیارہ دنیا کی بلند ترین پاکستان کی بلند ترین چوٹی دنیا کی نہیں دنیا کی تو مہمٹ ہے بنگلہ دیش کا کیا ہم ڈیش میں ہوا سو بلند سو اکتر پاکستان اور چین کی سرکہ سرد کی لمبائیہ ہے پانسو نینانوے کلومیٹر ایک کٹ سو سلامتی کونسل نے ایک ارادات کے ذریعے سے کشمیر میں جنگ بندی کا کیا اپیل کی انیس سو انچاس میں ایران میں اسلامی نقلاب آیا انیس سو انہسی جنری دوزہ چار میں پاکستان کے شہر سار کانفرنس ہوئی پاکستان کے ارادی اسلامباد میں ہی ہو سکتی ہے پاکستان نے امریکہ اور اس کے تحادیوں کے ساتھ دفاعی مہدے سیٹو پر تحصر کی ہے سیٹو نہیں ہوگا ویٹو ہوگا یہ سیٹو تو کبھی ہم نے پڑے ہی نہیں نا کبھی سنا ویٹو ہوگا یہ ہے جی انیس سو چوون پاکستان اور جبان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے انیس سو بامن میں نیکسٹ آلے جی سکسٹی ون اسلام پہ رات امیر کیا گیا دریائے ستلج پر پاکستان میں گندم کی سلامنا پیدا بار ہے پچیس میلین ٹن پاکستان میں مجھنی تیل کی تریافت ہوئی انیس سو ٹھامن ایم ایڈ انیس سو اٹھ سٹ ایڈی پاکستان میں ہوتی نمک کے وسیع جائے رہے ہیں کوہستان نمک میں کراچی بندرگاہ کی بنیاد رکھی گئی اٹھارہ سو بامن میں پاکستان اور بارت کے مہبین سنت آسمائدہ انیس سو ساٹھ میں تین دریائے پاکستان کے اسے میں آئے تھے وہ تین بارت کے یہ سوال بھی آت کرنا آپ نے سنت آسمائدہ والا معاشی ترقی کے افتاد کو تیز کرنے کے لیے سو ساٹھ میں شروع کیا گیا دوسرا پانچ سالہ منصوبہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے اس کی ڈیڑھ بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے وارسک ڈیم دریائے ڈیس پر کیا گیا کابول پر آپاشی کے کفائیتی اور جدید طریقے ہیں کتنے جی سپرنگل اور ڈریپ یہ بھوک سے بھی لیا گیا دریائسین پر قائم کیا گیا جی صبح پنجاب کا پہلا بیراج اکتنو آگے جی گوادر بندرگاہ کا علاقہ پاکستان نے ان سو اٹھامن میں حریدہ تھا امان سے حریدہ تھا لے جی بڑی موج ہوگی تھی پاکستان کی حرید لیا اس وقت اس علاقے میں کچھ بھی نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ مرون کے لگی ہیں پاکستان میں قدرتی گیز کا سب سے برازریہ ڈیس سے دریات ہوا سوئی سے ڈیس پانی کی میں رونے منت ہوتی ہے پانی بجلی پانی سے بندیا پاکستان میں گیز کا سب سے برازریہ دریات ہو گونے سو باون میں پاکستان میں ہدوی نمک کے ضائع ہیں کوہستان نمک میں کیوں رہا سوال ٹمائی اس کے بعد جی نیکس ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی سب سے بلند چوٹی کے ٹو آٹھ ہزا چھے سو گیارہ میٹر اس کے بلندی ہے دوسرا پانسالہ مصابعہ کا دواز ہوا انیس ساٹھ میں پاکستان آرڈینن فیکٹری کا کیا ہے واک اینڈ میں ٹھیک ہے جی سلام بہت سے آگے جلہ ڈیج میں کٹاس راج واقع ہے چکوال میں کٹاس راج کٹاس راج یہ قلعہ ہے گندگ گندگ کے ضائع بلوجستان کے زیرہ ڈیج میں ہے چاگی چاگی میں گندگ پائی جاتی ہے کالا باگ ہاملوہے کے ضائع کس ضلع میں واقع ہے میاں والی میں پاکستان کے پان بجلی پیداوار کے ساتھ سے بڑا مصابعہ تربیلہ ڈیم اب منگرہ ڈیم ہو گیا میرے سے انہوں نے کافی بڑا کر دیا منگرہ ڈیم بھی چلو پھل حاضر تربیلہ ڈیم ہے اس کے بعد پاکستان میں پانچ سالہ مصوبہ کا آگاز کب ہوا انیسو پچپن میں اس کے بعد نیکسٹ آری ہے جی پاکستان کی میشے کے ساب سے بڑا ذریع شعبہ ہے ذرائط ڈیش نہرے سارا سال آپ آشی کے لیے پانی فرام کرتی ہیں دو عمی نہرے دو عمی نہرے سارا سال چلتی ہے گیر دو عمی سارا سال نہیں چلتی اب عبادی کے قوائب جاننے کے عمل کو کہتے ہیں مردم شماری کہتے ہیں بشری شماریات کا گاز مشہور مسلمان مفاقر نے کیا ابن حلدون نے پاکستان برزی پاکوین میں پہلی مردم شماری کب ہوئی انیسو اکاسی میں پشتو زمان کے کتنے لہجے ہیں دو لہجے ہیں سپریم کورٹ کے جاج رہے ہیں کون جی بدی بدی زمان کیا کاؤس یہ بک میں بھی آیا تھا پشتو زمان کے شاعر شارحان ہٹک پردو لفظ ہے ترکی زبان کا نیکس ڈیو نائنٹی تھری علامہ کوئی قائم ہوئی قائم ہوئی کس میں کہاں کدر کوئی پتا نہیں ہے اب چھنی کوئی نہیں آیا کہ یہ ویسے سلامباد میں ہے اور اس کی ڈیڑھ کا نہیں پتا دیکھ لیجئے گا سندھی زبان ڈیج کے شاعر ہیں سندھی زمان کھچر سرمزت بسن کو امی خیلہ حقی یونیورسٹری تلیم کب شروع ہوتی ہے آلہ سانوی تلیم کے بعد آلہ سانوی کے بعد آلہ تلیم ہوتی ہے پنجاب پنجاب کی قدیم زبان کونسی ہے پنجابی پنجابی زمان کے مہور شہر بلے شاہ بابا بلے شاہ اکسان کا سب سے جانباد شہر کراچی کراچی میں بہتی بہت زیادہ ہے پشتہ زمان میں نظم کا پہلا شعر کو سمجھ رہا ہے امیر کروڑ امیر کروڑ سمجھ رہا ہے پہلے شعر کا بلوچستان کے علاقے کلات اور اس کے جرد گرد کونسی زمان بولی جاتی ہے بلوچستان کے علاقے میں براہ بھی براہ بھی کلات پنجاب کا سب سے میاری لہجہ ہے مجھی 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 اردو کے مینی ہے لشکر لوج اٹھ بانا رفی رفل کرسلامی تمہار میں رہتا ہے جشن عید ملاد النبی اردو کا پہلا دیوان منتب کیا گیا سلطان محمد کلی قطب خان سالہ سانوی تعلیم کے کورس کا دورانیا ہے دو سال پاکستان میں شرح ہواندگی ہے جی ساٹھ فیصد بہت کم ہے بہت کم ہے بھی پڑھو بچو دیاں سے پڑھو بس دوزار انلیس میں پاکستان میں پاکستانی سیاہوں کی تدار ہے پیچاس میلین پیچاس میلین دوزار سترہ کی مدن شماری کے مطابق باکستان کے واضح تھی دو سو سات میلین دیس پروڑ کہہ لیں بریسگیر میں پہلی مدن شماری ہوئی اٹھاران سے کیسی پاکستان میں پہلی مدن شماری ہوئی پاکستان کا قومی کھیل ہے جی ہاکی پہلے بھی ہو گیا دوزار انیس بیس کے عداد شمار کے مطابق باکستان میں شرح ہواندگی ہے ساڑھ بھی تر بھی ہو گیا ہر اپا واقعہ ہے سائیوال میں چل آنگے لکھیں کیسے ٹیکس اللہ واقعہ ہے راورپنڈی میں خلال اتاظ واقعہ ہے یہ تو جے لمحے ہیں اسلام باہت جاتے رستے میں آتا ہے کئی دفعہ پاسے گزریں گئے نہیں ہے کھنڈ رہا تھا تو فیدے کو نہیں جانے کا نا نا بندہ نا بندہ چلنے یہ ہمارے پاس ہو گئے جی اس کے ایم سی کیوز مطالعہ پاکستان کے بھوک والے بھی ہم نے کر لیے کیس پیپر بھی آپ کو کروا دیا اب آپ کی زمانگاری اس کو دو تین چار دفعہ یاد کریں اور جا کے پیپر دیں انشاءاللہ ان میں سے آپ کو آ جائیں گے اپنی دعاوں میں یا رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکر کریں میڈیو کو لائک نہ شیر کرنا اللہ حافظ